موسیقی نمسکار دوستو میں ہوں ڈرکٹر رائن سونی ہوپیت اینڈ کاؤسومیٹولیشٹ دوستو آج ہم بات کریں گے اسنوپیلیا کے بارے میں اسنوپیلیا کیا ہوتا ہے اس کے لکچھن کیا ہے اور اس کا ہوپیت ایک اپچار دوستو اگر یہ آپ اسنوپیلیا کے بارے پوری جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو لاشٹ تک دیکھیں دوستو اگر یہ بات کی جائے کہ اسنوپیلیا کیا ہوتا ہے تو ہمارے بلڈ میں تین پیکار کے بلڈ سیلز پائی جاتے ہیں ربیسیز، و بیسیز اور پیٹلیٹس دوستو و بیسیز مکتہ پانچ پیکار کے ہوتے ہیں نیوٹروفلز، لیمفوسائٹ، اسنوپیلز، بیسوفلز اور مونوسائٹ دوستو اسنوپیلز کا کاؤنٹ بلڈ میں بڑھ جانا ہی اسنوپیلیا کہلاتا ہے بات کی جائے اس کے نونو گیلیو کے بارے میں تو یہ ہمارے بلڈ میں جیرو سے چھ پرسنٹ تک ہوتے ہیں اگر اس کا کاؤنٹ یا اس سے کبھی زیادہ ہو یا پچاس سے ساٹھ پرسط ہو تو یہ کئی گمی بیماریوں کا لکچن ہو سکتا ہے دوستو یہ مکتہ ایلرڈجی کی کاران ہوتا ہے جس سے ہمارے سریر کی روگ پتی رودک چھمتا کم ہو جاتی ہے جس کے کاران سانس پھولے لگتی ہے دم گھٹنے لگتا ہے سریر میں کم جوری محسوس ہوتی ہے اور اس طرح کی کئی بیماریوں کے کاران دکھائی دیتے ہیں دوستو اسنوپیلیا کا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کا ڈائیگنوسس کرنا بڑا ہی کٹھے نہیں کیونکہ لکچنوں کے روپ میں اس کو یادی میل کیا جائے تو اس کے لکچن کچھ کچھ ایلرڈجی اور ایلرڈجی کرائنائٹس کے سمان ہی ہوتے ہیں اس لیے اس کو ڈائیگنوس کرنا اتنا آسان نہیں ہے یادی اس کا پتہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بلڈ ٹیشٹ کرانا اتیہ وشک ہے جس میں ٹی ایل سی اور ڈی ایل سی کاؤنٹ کے دوارہ اس کے کاؤنٹ انکریز ہونے کا پتہ کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم ایک چیشٹ ایکس رے کرا کر بھی اس کا ڈائیگنوسس کر سکتے ہیں دوستو اب جب ہی بات کی جائے اس کے لکچنوں کے بارے میں بلگم یکت کہاں سی آتی ہے لیکن بلگم نہیں نکلتا ہے چھانتی میں درد رہتا ہے اور بخار بھی آتا رہتا ہے پیپڑوں ایوہم ہردے میں اور لیور میں بڑی ہو سکتی ہے پیٹ کے اوپری بارگ میں ہمیشہ درد رہتا ہے سریر کا وجن کم ہونے لگتا ہے اور بلگم کے ساتھ رکت بھی آ سکتا ہے دوستو اسی کے سمان لکچنوں والی ان بیماریوں میں دماغ، فنگل انفیشن، پینسلین یا اس طرح کی دوائیوں کا رییکشن اور ایلرڈی دوستو اسنوفیلیا میں ایدی پرکورشن کی بات کی جائے تو پریشنٹ کو تیل مرچ مسالے والی چیزیں دھمرپان اور سراب کا سیبن نہیں کرنا چاہیے اس میں اس کو ہرے پتے دار سبجیاں، فل فروٹ اور اسی طرح کی چیزیں کھانی چاہیے جس سے اس کو آرام ملے دوستو ایدی اس کے جنرل ٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو روگی کو اس کا پتہ چل لیتے ہی علاج کرانا چاہیے دوستو ایدی پیٹ میں کیلے ہیں تو پیٹ میں کیلوں کی دوائی لینی چاہیے دوستو ایدی اسنوفیلیا کے ہوں پہ دکپچار کے بارے میں بات کی جائے تو سب سے پہلی میڈیسن ہے تھائیروڈین ٹو ہنڈڈ جس میں تھائیروڈ بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کی ٹو ہنڈڈ پوٹنسی میں بیس سے پچیس مون روز صبح سام ایک ہفتے تک لینے سے آپ کا اسنوفیلیا آرام سے ٹھیک ہو سکتا ہے دوستو اس کی دوسری میڈیسن ہے لیکیسس رات میں بہت کم نید آتی ہے نید بہت کٹنائی سے آتی ہے دم گھٹتا ہے گردن کے چاروں اور بہت درد ہوتا ہے دوستو اس کی دس سے پندہ بون روز صبح سام سات دن لینے پر آپ کو اسنوفیلیا میں بڑی یلدی ہی آرام مل جائے گا دوستو تھرڈ میڈیسن ہے فرسل جو اور جو اور سے خرارٹے آتے ہیں کیا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے روگی ٹھنڈ کے پرتی سینشٹیف ہوتا ہے دوستو اس کی تیس پوٹینسی میں دس سے پندرہ بون روز صبح سام ایک ہفتے تک لینے سے آپ کو اسنوفیلیا میں بڑی یلدی ہی آرام مل جائے گا دوستو چوتھی میڈیسن کی بات کی جائے تو ہشٹا مین ٹو ہنڈرڈ یا ون ایم پوٹینسی میں روز صبح سام لینے سے آپ کو اس میں آرام مل جاتا ہے دوستو اس میڈیسن میں آچن کھریہ خراب ہوتی ہے اور الیڈی کے لکشن زیادہ دکھائی دیتے ہیں دوستو اگلی میڈیسن نیٹرم سلپ نم موسم میں نیند کم آنا بلگم آنا اور بلگم بڑی کٹنائی کے دوارہ نکلنا دوستو اس کی ون ایم پوٹینسی میں ویک میں ایک بار ایک ڈوز لینے سے آپ کو اس میں بڑی یلدی آرام مل جائے گا دوستو اگلی میڈیسن ہے تھوڈا تھوڈا بھی اسنوفیلیا میں بڑا اچھا زلد دیتی ہے اس کی ون ایم پوٹینسی میں ہفتے میں ایک بار ایک ڈوز لینے سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس سے آرام مل جائے گا دوستو میرے دوارہ دی گئی جانکاری اگلی آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں اور اس طرح کی ویڈیو اور زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو نیچے دی گئی گھنٹی کو جرور دوادنس سے ہمارے اگلی ویڈیو کے بارے آپ کو جانتاری کی بھی رہے ہیں دھنواد